انکار کیا حجر بنیادی جیسے صحابی راہب و صحابہ رسول بلا حضور کے صحابہ میں دردیش کیا مارا کیا کیا امیر محبی نے اس کے سامنے پیش کیا اس نے کہا کم میں تیری بیت تھی منعرف ہوگا ہوں میں اور میرے ساتھیوں سید پر قائم ہے جو حسن نے کیا اس نے کہا نہیں بچنا آتاری پر لانت کر انہوں نے کہا یہ کفن بچے گئے اور کبریں کھوزی دکھا کر تم چٹے ہو کہ جیسے ساری عمر محبک کیا اس پر لانت کرے دعو قدر کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہا میرا یہ کپڑے نہ اتار نہ خون نہ روب میں اسی طرح پرسلات پرسلے مروں گا دعو اتھا صحابہ کرام کے ہر حاضر پڑھ لو کہ حجر بنیادی غریب کس نے آمارا گا یعنی بعد ایک رسمیں شروع کر علی پر لانت جوگر لانت مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرگ للحاکم کے اندر موجود ہے اور شعب آر نوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے ہے سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تُو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حجر ابن عدی شیعان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروایا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستعل حاکم ایک کورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم ننی میری پیدائش سے بھی اوپہ لے گئے ایک ہزار ساتھ وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسوں نہیں رکھیں کہ کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نمال لیٹ کر دیتے تھے ممروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ محالفت کرتے تھے اور اس شرط کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق تھی اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے اور کہا دو نفل پڑھنے کی اجازت دوں اور نفل تیزی سے پڑھیں اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھیں داکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھیں اور پھر کہا انبسیت کی لوگوں کو ایران ملوں نے حجر ابن عدی کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے پوری ایک فلم منائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر یوٹیوب پر رکھی ہے اردو ڈبن کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پبلی کو وزیعت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریمان پڑھوں گا ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹیسل کے اندر کے حضرت علی کے سپور پر اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی منصف تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المسند علاقے میں موجود ہے شاہبہ روت نے کہا عدیس سے یہ کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تجھے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈھر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیروں پر وار کرے اور تجھے قتل کرتے ہیں یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنی ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبیل اسلام سے یہ سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو عدیسیں سنانی کس کو اممہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ اممہ یہ بتائیں اور کہ آپ کو میں خرچا پانی لگایا ہوئے ہیں اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے لگایا تھا وہ تو آپ کو مالک نیمت بیسے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر کے دور کا شروع بتائیں اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا اممہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دے ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل لاتے ہیں آپ اندازت کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لا کے دیتے ہیں کہ جی بھو جناہ جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویوں لگ جائیں تو آڈی حسی بھی دستی ہے کہ روایت نہ کس نے کڑیوں نہیں ہے کیونکہ حدیثیں کچھ اور پتہ آ رہی ہیں یہ کوئی شخص کہہ گا جس کے بائی قتل ہوئے ہو جس نہ اتنے کتنے عام دیکھا ہو اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو بسیوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کہانییں بنابنا کے بتاتے ہیں تو آپ اس پورے سیناریو میں دیکھیں اممہ عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیفیت